دوستو اکثر ہم ریسٹورنٹس میں کچھ ایسی ڈشز دیکھتے ہیں یا ٹرائے کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے یار اس ڈش کو بنانا کتنا مشکل ہوتا ہوگا ایسی ہی ایک ڈش ہے گو بھی ٹک کا مسالہ لیکن گھبرائیے مت اس ڈش کی ریسپی کو بہت ہی سمپلیفائی کر کے لے آیا ہوں میں آپ کے سامنے اس ریسپی کو فالو کر کے اب آپ بھی ریسٹورنٹس سٹائل گو بھی ٹک کا مسالہ گھر میں ہی بنا سکتے ہیں تو پھر دیر کس بات کی چلی برانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے گو بھی دے لیے ہیں گو بھی کے فلورٹس اس طریقے اس سائز میں آپ کو لینے ہوگے اور سب سے پہلے ہم گو بھی کو مارینیٹ کریں گے مارینیشن کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گے دہی دھیا نکھے کے دہی بہت کھٹا نہیں ہونا چاہیے دہی میں ڈالیں گے نمک دھنیا پاوڈر جیرہ پاوڈر آدھا چمج گرم مسالہ ایک چمج کشمیری لال میرچ حلدی اور کسوری میتھی اس کو اچھے سے ملا لینا ہے یہ مارینیشن ریڈی ہے ابھی اس دہی اور مسالے کو گو بھی میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے گو بھی کو دہی کے مارینیشن میں اچھے سے کوٹ کر دیا ہے ابھی اس کو پندر منٹ تک چھوڑ دیں گے اس کو کرتے ہیں سائیڈ میں اور ان دمین ٹائم دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں ان کا پیسٹ بنا لیں گے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر ہے اس کے بھی پیوری بنا لیتے ہیں پندر منٹ کے بعد پین میں تیل کو گرم کریں گے اور جو بھی ہم نے مارینیشن کیا تھا اس کو شیلو فرائی کریں گے لگ بھک دو سے تین منٹ تک اسے ہائی فلیم پر فرائی کریں گے شیلو فرائی کرنا ہمیں لگ بھک دو سے تین منٹ تک ہائی فلیم پر بھوننے کے بعد فلیم کو کریں گے لو پر اسے رکھ دیں گے اور پانس سے سات منٹ تک ایسے ہی پکنے دیتے ہیں چلے ڈکن ہٹاتے ہیں بیوٹیف وہ بھی کو یہاں پہ صرف ایٹی پرسنٹ تک پکنا ہے کیونکہ اسے ابھی گریوی میں ہی پکنا ہے تب ہی گیاس کریں گے بند اور اس کو سائیڈ کر دیتے ہیں اور اب اس ریسپی کی گریوی بناتے ہیں اس کے لیے کڑائی میں آپ کو ڈالنا ہے تیل تیل کی گرم ہوتے اس میں ڈالیں گے کھڑے مسالے ایک انچ کے ڈالچینی کا ٹکڑا ایک سے دو تیج پتے دو چھوٹی الائچی تین سے چھار لونگ اور جیڑا جب کھڑے مسالے بھون جائے تو اس میں ڈالیں گے پیاج کا چیز اب اس پیاج کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ اچھی طریقے سے بھوننا ہے پیاج کا کچھاپن نکل جانا چاہیے جب پیاج کا کلر تھوڑا سا چینج ہونے لگ جائے اسے پنکش کلر کا ہو جائے تو اس میں ڈالیں گے یہ فریش ادرک لسن اور ہری مرچ کوٹی ہوئی اور ابھی تھوڑی زیادر اور بھونیں گے تاکہ ادرک لسن کا کچھاپن بھی نکل جائے پیاج بھی اچھے سے بھون جائے پیاج کو تھوڑا سا براون بھوننے تک بھوننا ہے آپ چاہیں تو ریڈی میڈ ادرک لسن کا پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے فریش ادرک لسن کو رفلی کوٹ کر کے اس میں ڈالا ہے یہاں پہ تھوڑا سا پیشنس رکھیں پیاج کو بھوننے میں جلدی بازی نہ کریں جیسے ہی پیاج بھون جائے پیاج کے بھوننے کی کوشبو آ جائے اس میں ڈال دیں گے فریش ٹرماتر کی پیوری اور ابھی ٹرماتر کی پیوری ڈالنے کے بعد اسے بھی بھوننا ہے لگ پک دو منٹ تک اسے میڈیم فلیم پر بھونیں گے جب ٹرماتر پک جائے تب اس میں ڈالیں گے مسالے سب سے پہلے حلدی ایک سی ڈیٹ چمچ دھنیا پاوڈر تقریباً تین چوتھائی چمچ جیرہ پاوڈر نمک دھیان دکھیں گے گووی کو جب ہم نے میرینیٹ کیا تھا تو اس میں بھی نمک ڈالا تھا اور رنگ کے لیے کشمیری لال میٹچ دو منٹ بھوننا ہے دھنیا کا کچھاپن نکالنا ہے دھنیا کی بھوننے کی کوش بھوا جانی چاہیے مسالے بھون گئے ہیں ابھی اس میں ڈالیں گے دو چمچ دہی ابھی فلیم کو ہائی پہ کریں گے اور دو منٹ تک لگاتا چلاتے ہوئے بھونیں گے تاکہ دہی پک جائے اور دہی سے تیل الگ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہی بھون چکا ہے اس میں سے تیل الگ ہونے لگ گیا ہے اس اسٹیج پہ ڈال دیں گے اس میں پانی اور کڑائی کو ڈھک دیں گے اور اس میں بوائل آنے کا ویٹ کریں گے گریوی میں بوائل آ گیا ہے ابھی اس میں ڈال دیں گے گوو بھی جس کو ہم نے شیلو فرائی کیا تھا کڑائی کو واپس سے ڈھکیں گے اور دو سے تین منٹ تک ابھی اس کو اور پکائیں گے بیوٹیفل بہت اچھی خوشگو آ رہی ہے اس میں اور اب اس میں ڈالیں گے دو چمچ کاجو کا پیسٹ یہ کمپلیٹلی آپشنل ہے لیکن اگر آپ اسے ڈالیں گے تو اس سبجی میں اچھی سی ایک رچنس آئے گی ایک رضائیت جسے کہتے ہیں وہ آئے گی لیکن کاجو کا پیسٹ ہمیشہ لاسٹ میں ڈالیں کیونکہ اس کو ڈالنے کے بعد بہت زیادہ اسے پکانا نہیں ہے صرف دو منٹ تک ابھی اس کو ہائی فلیم پہ ڈھککن ہٹا کر کے پکائیں گے ساتھ ہی ڈالیں گے ٹسوری میتھی فانیلی اس کو فنش کریں گے اور فنش کرنے کے لئے اس میں ڈالیں گے کریم یا تازی ملائی اور میرا پریے میتر دھنیا اچھے سے ملا دیں گے چلی اسے پلیٹ کرتے ہیں تو اگر آپ گووی کی نارمل سبزیاں کھا کھا کر بور ہو گئے ہیں تو اپنی کوکنگ میں لائیے تھوڑا سا ٹویسٹ اور بنائیے شاندار ریسٹوینٹ سٹائل گووی ٹک کا مسالہ ویڈیو کو اندر تک دیکھنے کے لئے اور میرے ساتھ بنے رہنے کے لئے بہت بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترد سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور پیس کریں جس سے میرے آنے والی ریسیپیز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو سمیہ سے ملتے رہے جلد ہی ملتا ہو ایک اور نئی اور یونیک ریسیپی کے ساتھ جہن